آپ سب امید کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں گے اللہ کی نعمتوں کو انجوائے کر رہے ہوں گے آج میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں بہت ٹیسٹی کچھے آم کی کھٹی میٹھی چٹنی آپ اس کو بنا کے فریج میں ایک دو مہینے کے لیے سٹور بھی کر سکتے ہیں بڑے مزے کی لگتی ہے صبح ناشتے میں پراتھوں کے ساتھ کھائیں بینے لیے ہیں آدھا کلو کچھے آم آپ کوانٹیٹی زیادہ بھی کر سکتے ہیں پھر چیزیں آپ نے ڈبل کرتے جانا ہے آدھا کلو آم لیے ہیں ان کا چھلکہ اتار کے ان کو ایسے کٹ کر لیا ہے آدھا کلو ہی چینی ایڈ کریں گے یعنی سیم کوانٹیٹی ہوگی اگر ایک کلو آپ کریں گے تو ایک کلو چینی ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون لیے ہیں کٹی ہوئی سرخ مرچ ہاف ٹی سپون کلنجی ہاف ٹی سپون سرخ مرچ پاورڈر ہاف ٹی سپون ناماک ہاف ٹی سپون زیرا اور فوڈ کلار ایڈ کریں گے بڑے مزے کی بنتی ہے آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا چلیں ہم بناتے ہیں کچھے آم کی کھٹی میٹھی چٹنی یہ اس میں ایڈ کر دیں گے اور ایک کپ پانی ایڈ کریں گے اور دس منٹ پر اس کو لوف لیم پہ کھڑا کر دیں گے یہ دیکھیں پندرہ منٹ کے بعد ہماری جو کچھے آم ہے وہ سوفٹ ہو گئے اب اس میں ہم یہ چینی ایڈ کر دیں گے اور یہ فوڈ کلار ساتھ ہی کلنجی کلنجی، زیرا، نامک ساری چیزیں ڈال کے کوئی پندرہ منٹ ہم نے پھر سے لوف لیم پہ اس کو کھڑا کر دینا ہے پندرہ منٹ کے لئے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہماری کھٹی میٹھی چٹنی ریڈی ہو گئی ہے پانچ منٹ نورمل ہونے دیتے ہیں پھر آپ کو پیش کرتے ہیں ماشاءاللہ ہماری کچھے آم کی کھٹی میٹھی چٹنی ریڈی ہو گئی ہے بڑے مزے کی بنتی ہے آپ اس کو سٹور کر کے فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، کومنٹ، شیئر، سبسکرائب ضرور کر دیا کریں اگلی ویڈیو تک ٹیک کیئر، اللہ حافظ